وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پولیو کے خاتمے کے لیے صوبائی ٹاس فورس کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں ایمین اے ڈاکٹر ازرا پیچوہو، صوبائی وزیر سہد ڈاکٹر سکندر میندرو، میئر کراچی وسیم اختر، سیکریٹری سہد، سیکریٹری داخلہ اور سیکریٹری خزانہ، تمام ڈیویجن کمیشنرز، پولیو کے صوبائی کارڈینیٹر فیاض جتوئی، تمام ڈیپٹی کمیشنرز، یونی سیف، ڈیو ایچو کے گروپ لیڈرز اور دیگر شریک ہوئے انصداد یہ پولیو پروگرام کے صوبائی کارڈینیٹر فیاض جتوئی نے وزیر اعلیٰ کو زوبہ سین میں پولیو کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی فیاض جتوئی نے کہا کہ کراچی میں ایک کیس جنوری دوہزار سولہ جو کئی مہینوں کے بعد ظاہر ہوا جبکہ اس بچے کے والدین نے پولیو ویکسین لینے سے انکار کیا تھا اس موقع پہ وزیر اعلیٰ سے نے کہا کہ میں بار بار پولیو کے خاتمے پر اجلاس اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میری کمیٹمنٹ ہے جبکہ کراچی میں ایک کیس ظاہر ہونے پر افسوس ہوا فیاض جتوئی نے کہا کہ زلہ شرکی میں بارہ ہزار پانچ سو اکسٹھ بچوں کے والدین نے بچوں کو پولیو ویکسین کرانے سے انکار کیا جبکہ تیس ہزار چھ سو دس مس ہو گئے دسٹرک سینٹرل میں تین ہزار پانچ سو انتالیس بچوں کے والدین نے انکار کیا اور آٹھ ہزار چار سو تیس مس ہیں جبکہ زلہ غربی پانچ ہزار چار سو چوراسی نے انکار کیا اور بائیس ہزار سترہ باقی رہ گئے یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹین این ٹی وی